ایک خریدنے والا دکان میں آتا ہے دکاندار ہے خریدنے والا دکان میں آیا اس نے ریکھا یہ کتنے کا آیا ہے بھائی صاحب پچاس اوپے کا ہے ٹھیک ہے دو یہ لو پچاس اوپے لو یہ گلاس اجونے لیا اب یہ گلاس لینے کے بعد جا رہے ہیں دروازے تک پہنچے بیوی کا فون آیا بیوی نے کہا کہ ایسا کرو کیا لے رہے ہو بھائی گلاس میں لے کے آ رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لئے گفٹ وہ واپس آتا ہے دکاندار کے پاس کہتا ہے ایسا کرو نہیں چاہیے دکاندار کہے گا کہ کیش گلے میں گیا تو نکلے گا نہیں باہر لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البائیانی بالخیار ما لم يتفرقا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں الگ نہیں ہو جاتے ما لم يتفرقا جب تک دونوں الگ نہیں ہوتے تب تک اختیار ہوتا ہے یعنی کہ چاہے تو رکھیں چاہے تو کینسل کریں جب تک الگ نہیں ہوتے تب تک یہ خریدنے والا کہہ سکتا ہے نہیں چاہیے اور بیچنے والا بھی کہہ سکتا ہے نہیں بیچنا ہے جب تک الگ نہیں ہوتے تب تک اختیار ہے کس نے دیا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کی طرف سے بات ہے اختیار ہے تو ہمیں یہ دنیا کا جو سسٹم جو آج چل رہا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کیش آ گیا تو بس اختیار ختم ہو گیا ویسا نہیں ہے ہاں اگر وہ الگ ہو گیا باہر نکل گیا باہر نکلنے کے بعد واپس آتا ہے کہتا ہے ایسا کوئر نہیں چاہیے اب وہ دکاندار کی بات ہے اب وہ چاہے تو اچھا کرے اور اسے ریفنڈ دے چاہے تو نہ کرے اس کی مرضی کی بات فورس ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب تک الگ نہیں ہوتے وہ الگ جب تک نہیں ہوتے تب تک وہ اختیار ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے دیکھیں اختیار ہے باقی یہ بات کو یاد رکھیں گے کیونکہ جب ہم سود کو سٹڈی کرنے والے ہیں تب یہ حدیث پھر سے آنے والی ہے تو میرے بھائیوں یہ اختیار اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے علماء نے اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھایا ہے کہ یہاں پر بدن کا یا تو فرقہ جسموں کا الگ ہونا مطلب فزیکل طور پر الگ ہونے کی بات ہے تو یہاں تک آکے مان لو کہ ایسے مثال کے طور پر یہ شخص جب دکان سے باہر نکلنے والا تھا یہ لے کر وہی ٹائم پر باہر کچھ ہو گیا لوگ شٹر بند ہو گیا ایک ہفتے تک وہ اندر بند رہا ایک ہفتے بعد باہر نکل رہا بولتا ہے ایسا کرو نیچے مجھے واپس دو پیسے میرے تو وہ واپس لے سکتا ہے کیونکہ الگ ہی نہیں ہوئے دونوں دونوں ساتھ میں تھے ہفتے تک تو اختیار ہے کب تک جب تک الگ نہ ہو جائے